میری آج کی ویڈیو ہے پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں جو کہ بہت تکلیفتے مرض ہیں اور وہ ہی جانتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے تو میں آج اس کے بارے میں آپ کو اس کا علاج اس کی علامات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کروں گا آج کل یہ مرض بہت عام ہے اور یہ بچے بوڑے جوان مرد اور عورتیں سب اس مرض میں مبتلا ہیں لیکن ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا سبزیوں اور پھلوں کو دھوئے بغیر اچھی طرح دھوئے بغیر استعمال کر لینا اور کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پانی پینا اس مرض کی وجوہات ہیں اب جو پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک ہے چمونے یا چنونے تھریڈ واؤن دوسرا ہے قدو دانے اور تیسرے ہیں کیچوے کی طرح لمبے لمبے کلڑے جن کو عرف عام میں ملاب کہتے ہیں یہ جو تھریڈ واؤنڈ ہیں یہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کو خارش بھی بہت ہوتی ہے پخانے والی جگہ پر اور بڑوں کو بڑے بھی اس خارش میں مبتلا ہو جاتے ہیں قدو دانے ہیں یہ قدو کے بیچوں کی طرح چپٹے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں یہ کبھی اکیلے کے لئے نکلتے ہیں پخانے میں اور کبھی جو ہے یہ گچھے کی معنیت نکلاتے ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں وہ کیچوے ہیں یہ عموماً نکلتے ہیں پخانے میں اگر چیک کیا جائے تو وہ نظر بھی آ جاتے ہیں اور یہ لمبے لمبے کالے رنگ کے یا سفید رنگ کے ہوتے ہیں ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کروایا جائے اور پخانہ جب ٹیسٹ کرائیں گے سٹول ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے کیڑے ہیں عموماً میرا تجربہ ہے کہ کم از کم تین دن لازمی طور پر ٹیسٹ کروانا چاہیے پخانے کا تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے ان کے بچے بھی نکل آتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو انڈے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کیا مقدار ہے کیا کتنی تعداد ہے تو اس حساب سے پھر ان کو میڈیسن دی جاتی ہے اب اس کی علامات کیا ہیں علامات یہ ہیں کہ رات کو سوتے وقت بچہ ہو یا بڑا ہو دانتوں کو کچکچاتا ہے اس کے موہ سے اتنا لواب نکلتا ہے یعنی جس کو رال کہہ سکتے ہیں آپ اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ اس سے تکیہ جو ہے نا وہ گیلا ہو جاتا ہے اس سے دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو بہت زیادہ بھوٹ لگتی ہے اور کئی کو بلکل نہیں لگتی وہ پریشان رہتے ہیں کبھی پیٹ کے ناف کے اردگرد درد رہتا ہے اور کبھی جو ہے وہ دماغی چکر آتے ہیں پیٹھا رہتا ہے بندہ سوچ میں گم رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنا میں کھاتا ہوں لیکن لگتا نہیں ہے میری صحت نہیں بن رہی جس مریض کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے اس کا پسینہ سرد ہوگا اور اس میں سے ایک خاص قسم کی بو آئے گی اور چھوٹے بچوں کو اگر یہ کیڑے زیادہ ہیں اور ان کو بہت تنگ کرتے ہیں تو اس کو مرگی کا سا دورہ بھی پڑ سکتا ہے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہو جاتا ہے بچے کے اور پھر بعض اوقات اس کے پیٹ میں اچانک درد ہوتا ہے بچہ چیختا ہے روتا ہے لیکن کچھ دیر بعد بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی علامتیں ہیں پیٹ میں کیڑے ہونے کی بعض جو بچے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی یعنی دس بارہ سال کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا بے شاب نکل جاتا ہے وہ یورن پاس ہو جاتا ہے بیٹ کے اوپر رات کو سوتے وقت ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور بعض لڑکیاں جو ہیں وہ دس بارہ سال کی لڑکیاں جو ہیں ان کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو ان کو لیکوریا بھی ہو سکتا ہے پیٹ کے کیڑوں کا نسخہ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ انتہائی کامیاب ہے ایک بات یاد رکھئے کہ یہ دعا شروع کرنے سے پہلے مریض کو کھلانے سے پہلے پہلے تین دن تک رات کو اس کو میٹھی چیز کھلائیں دودھ میں جلیبیاں ڈال کر دیں برفی کھلائیں یا کوئی اور مٹھائی کھلائیں یا گڑ کھلا دیں یا چینی کھلا دیں میٹھا دودھ پلا دیں آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور تین دن تک مریض کو آپ نے یہ میٹھی چیزیں جو ہے نا دینی ہیں ایک وقت مقررہ پر چوتھے دن آپ نے جو ہے نا دودھ کے ساتھ دعا ہی دے دینی ہے ملا کر دودھ میں ملا کر دے دیں بیسے پھانک لے وہ مریض اب لکھئے دعا کیا ہے یہ ہے کمیلہ کمیلہ ایک گرام ہے اور برگے نیم ایک گرام ہے یعنی نیم کے پتے یہ لے لینے آپ نے خوشک اور باؤ بڑنگ یہ بھی ایک گرام آپ نے لینی ہے ان کو آپ نے باریک پیس لینا ہے سفوف کر لینا ہے اور وہ آپ نے جب ان کو کھلانا ہے مریض کو اوپر سے دودھ پلانا ہے اور پھر صبح آپ نے کسٹرائل جو ہے وہ دو بڑے چمچ جو ہے وہ دودھ میں ڈال کر دے رہے ہیں مرے ہوئے کیڑے جو ہیں وہ پکھانے کے راستے نکل جائیں گے اور تین دن بعد پھر آپ نے یہ عمل دھرانا ہے جس طرح کہ مجھے فوراں سے جو ہیں اوبرسیز سے فون آتے ہیں کہ جی آپ دعائی تو بتا دیتے ہیں دعائیاں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن یہاں ملتی نہیں ہیں تو کوئی ایسی چیز بھی بتایا کریں جو ہم گھر میں یوز کر لیں تو ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ یہاں کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ناریل تازہ ناریل جو ہے اس کا مغز لے لیں آپ یعنی گری لے لیں اس کی یہ تقریباً آپ نے لینی ہے سو گرام بڑوں کے لیے سو گرام ہیں چھوٹے بچے جتنی بھی کھا سکے پچاس گرام پچیس گرام تیس گرام وہ رات کو سوتے وقت ان کو کھلانی ہیں چبا چبا کر اور اس کا کہیں کہ اس کا پھوک بھی کھا لینا ہے یہ نہیں کہ وہ پھینک دینا ہے ٹھیک ہے جی اور بعد میں اس کا پانی ناریل کا جو ہے جتنا بھی ایک ناریل میں سے نکلتا ہے وہ بھی اس کو پلا لیں اب آگے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تازہ ناریل دستیاب نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ سو گرام جو ہے وہ خوشک ناریل ہے وہ لے لیں آپ اس کو صبح گرم پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اس کو ڈھک کر رکھتے ہیں اب شام جب ہو جائے گی رات ہو جائے گی جب کھانا وانا کھا کے جب مریض سونے لگے گا تو اس کو وہ گری جو ہے وہ چبا چبا کر کھائے وہ نرم ہو چکی ہوگی وہ بھی چبا چبا کر کھانی ہے اس کا پھوک بھی نہیں پھینکنا اور اوپر سے وہ پانی جو ہے وہ پی لیں خجور جو ہے وہ آپ نہارمو کھالیں تین خجوریں کھالیں تو اس سے بھی پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیشین رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نہارمو خجوریں کھایا کرو کیسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے خدا نہ خاصتہ تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اور یہ ایک بات یاد رکھئے کہ آپ ہمیشہ ویڈیو سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ بات کریں تو پھر آپ کو جواب ملے گا کئی لوگ مسینجر پہ اور ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں تو وہ کیونکہ سسٹم بنایا ہوا ہے اس لیے آپ برائے کرم میرا جو ویڈیو ویڈیو نمبر ہے اس پہ رابطہ کیا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی